باب ما جاء فی الكفارت فی ذالک عن ابن عباس ندی اللہ تعالی عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرجل یقعو علی امراتیہ وحی حائز قال يتصدق بنصف دینار عن ابن عباس ندی اللہ تعالی عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان دمن احمر فدینار وان كان دمن اصفر فنصف دینار قال ابن عباس حدیث الكفارت فی اتیان الحائز قد رویہ عن ابن عباس موقوفا و مرفوعا و هو قول بعض اہل العلم وبهی يقول احمد و اسحاق و قال ابن المبارک يستغفر ربه ولا کفارت علیه و قد رویہ مسلق قول ابن المبارک عن بعض التابعین منهم سعید ابن جبیر و ابراہیم یہ باب اس سلسلے میں کفارے کا بیان ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں جو اپنی عورت سے حیز کی حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ وہ صدقہ کرے نصف دینار اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سرخ خون ہوگا خون کا رنگ سرخ ہوگا تو ایک دینار اور جب اسفر ہو زرد رنگ کا ہو تو نصف دینار ہے تو کفارے کے سلسلے میں جیسا کہ معلوم ہے کہ ہنفیہ کے نزدیک کفارہ دینا واجب نہیں ہے ہاں سابق حدیث کے بنیاد پر مستحف ضرور ہے یہ ایسا مستحف ہے جس پر عمل نہیں کیا جاتا علماء کی کوتاہی کی وجہ سے عام لوگ اس پر عمل نہیں کرتے باب کی جو روایتیں ہیں بالاتفاق صحیح نہیں ہیں امام تنویزی نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے اس لئے مستحف قرار دیا گیا ہے اس لئے کہ وجوب کے لئے حدیث قبل اتفاق صحیح ہونا ضروری ہے کہ جتنے بھی روایتیں ہوں اور جتنے بھی احادیث ہوں سب صحیح ہوں اس لئے اس کو مستحف قرار دیا گیا ہے جمہور محدثین یہ کہتے ہیں کہ روایتیں صحیح نہیں ہیں ضعیف ہیں مگر ضعیف اس درجہ کی نہیں ہے کہ جس سے استعباب بھی ثابت نہ ہو یہ جمہور کا کہنا ہے اس میں خصف تکلم فیہ بعض من قبل حفظی اور اس میں مقسم ابن ان کو مولا ابن عباس بھی کہا جاتا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے اس لئے ان کو مولا ابن عباس کہا جاتا ہے اور علی ابن حجر جو کہا ہے امام تنویزی نے یہ روایت مسلم میں سے ہیں مگر تھوڑی سی کمزوری ہے جس کی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علی نے اپنے جامعے میں جگہ نہیں دی ہے تو بخاری رحمت اللہ علی نے ان سے روایت نہیں لی ہے باپ کی جو پہلی حدیث ہے حضرت ابن عباس سے موقوفاً بھی روایت ہے جیسے کہ امام تنویزی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور مرفوعاً بھی روایت ہے اسی وجہ سے اس میں خرابی آگئی ہے اور جو سکرہ کہا گیا ہے سکر سے ہے تو ممکن ہے کہ گفتگو کی حلاوت کی وجہ سے سکرا کہا گیا ہے لیکن وہ چینی بیچا کرتے تھے بعض لوگ سکر یا چینی بیچا کرنے کی طرف منصوب کرتے ہیں مگر نہیں وہ بہت ہی حلاوت گفتگو میں بہت حلاوت ان کی تھی اس لئے ان کو شیری زبان جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اور عبدالکریم کا جو ذکر آیا ہے یہ راوی تھوڑے کمزور ہیں جبکہ یہ خصیف کے چتہزاد بھائی ہوں اور اگر یہ دوسرے ہوں تو وہ سکا ہیں دوسرے سے مرات ابن مخارق یعنی ابو امیہ بسری ہیں تو ضعیف نہیں ہیں مگر اکثر راویہ کا رجحان یہ ہے کہ خصیف کے چتہزاد بھائی ہیں تو معلوم ہوا کہ حدیث میں کچھ کمزوری ہے اور روایت اس سلسلے میں سب ضعیف ہیں اس لئے احناف نے اس میں وجوب کا قول نہیں کیا ہے کہ کفارہ دینا واجب ہے البتہ استہباب کا حکم ضرور باقی رہے گا علماء کرام اس پر جو تنبیح کرنی چاہیے کہ لوگوں سے اگر ایسی غلطی ہو جائے تو یہ مستحب ان سے چھوٹ رہا ہے تو ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ جیسے کہ اس کے پہلے ہو چکا ہے اللہ علماء کرنا چاہیے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں